سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم پاکستانی ٹیم کس طرح بھارت کو ہرا سکتی ہے ہر بجن سنگھ نے طریقہ بتا دیا جبکہ دوسری جانب بھارتی کپتان ویراد کولی نے پاک بھارت میچ کے حوالے سے محمد عامر کے حوالے سے کیا کہا آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بتانے والے ہیں مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے حضر روایت تمام دوستوں سے بس ایک ہی درخواست بھارتی کر کے ٹیم کی کپتان ویراد کولی نے کہا ہے کہ ہمیں اندازہ ہے پاکستانی ٹیم میں کافی ٹیلنٹ ہے ویراد کولی نے کہا ہے کہ محمد عامر ہو یا کوئی اور بولر اچھا نہیں کہلے تو آؤٹ ہو جاؤں گا میں کسی ایک کے بارے میں کوئی حیال نہیں رکھتا میرے ذہن میں محمد عامر سے مقابلے کی کوئی حیال نہیں میرے لئے کوئی بھی بولر صرف سپیز بالگین نظر آتی ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ویراد کولی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لئے شیب ملک نے بہت کچھ حاصل کیا ان کو آل دی بیسٹ کہوں گا شیب ملک کا مزاج کافی دوستانہ ہے ان سے بڑے مزے کی گفتگو ہوتی ہے محالی سمی فائنل میں وہابریات اور شاید خان افریدی کی گفتگو نے مجھے لطف اندوز کیا تھا اچھے بولر کی صلاحیتوں کو رسپیکٹ دینا ضروری ہے جبکہ دوسری جانب ہر بجن سنگھ نے بابر آزم کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بابر آزم ایک بہترین بلے باز ہے اور ان کو کیلتا دیکھ کر میں بہت انجوائی کرتا ہوں دائے ہاتھ کے سپینر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے اوپنر بھی اچھے ہے لیکن جیت کے لئے اہم کردار محمد آمیر اور دیگر فاس بولور کو ادا کرنا ہوگا اگر پاکستانی ٹیم انڈیا کے خلاف ابتدائی دس سے پندرہ اواروں میں تین مکٹے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر بابتی ٹیم کو کم سکور پر روک سکتی ہے اور ایسے میں پاکستان کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو دوست ایتی ویرات کولی اور ہر بجن سنگھ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی ارائی کے اظہار کمٹس بوکس میں ضرور دے